معاویہ کہتے ہیں بحضی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی عورتوں کے کس حصے میں آئیں اور کس حصے کو چھوڑیں یعنی شوہر بیوی کے تعلق کی بات ہو رہی یہ بھی ایک بہت آج کے دور کا ہر دور کا مسئلہ ہے لیکن آج کے دور میں بہت بھی گمبیر ہوتا چلا جا رہا ہے بہت سی چیزوں سے ایکسپوز ہونے کی وجہ سے تو کیا جائز حد ہے اور کیا نہیں ہے فیزیکل ریلیشنشپ کے لیے کس حصے کو استعمال کیا جا سکتا ہے کس کو نہیں یہ سوال تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بیوی تمہارا کھیت ہے تم اپنے کھیت میں جہاں سے چاہو آؤ جہاں سے چاہو آؤ کا مطلب کیا ہے کہ جہاں سے کلٹیویشن ہو سکتی یعنی کہ کھیت کے تعلق سے کیا بتایا نساؤکم حرص اللکم فعتو حرطکم اننا شیعتم اننا شیعتم کا مطلب اننا جو ہے ذرف زمان و مقام دونوں کے لیے آتا ہے کہ جانے کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں کہ یہ دن ہے یہ رات ہے ایسی کوئی پابندی شریعت نے نہیں رکھی اور اسی طرح جب کھیت کہہ کے بیوی کو بتایا گیا تو اس میں اس کی یعنی کہ اس کی قدر و قیمت اور اس کی حفاظت اور اس کی سرسبزی اور پشالی اور وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں پلس یہ بہت ہی حکمت کی بات ہے کہ کیت میں کچھ اگھ جب ہی سکتا ہے جب اس میں بیج ڈالا جائیں تو اب شوہر بیوی کے ساتھ کیسا تعلق قائم کرے کہ اولاد پیدا ہو سکتے ہیں وہ اورل سیکس سے تا نہیں ہو سکتا وہ اینل سیکس سے بھی نہیں ہو سکتا اوبیسلی انڈرسٹوڈ ہے کہ انہ کا مطلب یہاں کیا ہے ٹھیک ہے یعنی یہ وہ باتیں ہیں جن کو بہت لفظوں کو کھول کھول کے نہیں بولا جا سکتا لیکن انڈرسٹوڈ تو آپ نے کہا جہاں سے چاہاں یعنی کوئی رکاوٹ نہیں وہ مانت نہیں اس کے یہ مطلب نہیں کہ ناجائز حدود پھلانگ کے کہو کہ اس کی بھی ممانت نہیں البتہ جب تم کھاؤ تو اسے کھلاو یہ نہیں کہ شوہر خود آوٹنگ ڈائننگ کے لیے چلا جا اور بیوی کو کہیں کہ گھر میں ہی پکالو اپنے لیے اور کھالو خود صرف دوستوں کے ساتھ رہے this is not right بیوی کو بھی لے کے جائیں اور ساس بھی بہو کو جانے دے جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاو جب پہناؤ تو اسے بھی پہناؤ کا مطلب یہ ہے کہ عید آئی ہے اپنے لیے سوٹ لے رہے ہو تو بیوی کو بھی کچھ لے کے دو یہ ہے ایکوالیٹی ایک طرح سے اس کے چہرے پہ نہ مارو اسے گالیاں مت دو ابھی اس نہیں کر سکتے اور اسے قطع تعلقی اگر کرو یعنی ویسے تو نہ کرو لیکن اگر کرو تو گھر کی ہاتھ تک رکھو کیک آؤٹ نہیں کرو گھر سے باہر نہیں پھیکو گھر سے نہیں نکالو کیونکہ باش اور کہتے ہیں خون پہ کہہ دیتے ہیں گھر چلی رہو ماں باپ کے میں تب گھر میں دعفر لوں آؤں گا ہی نہیں یہ غلط ہے ایسے نہیں کرنا چاہیے اور یہ کیسے مناسبی کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اس کے ساتھ یہ سلوک کرو جبکہ تم ایک دوسرے کو پاس حلال طریقے سے آتے ہو یعنی تمہارا ایک جائز تعلق ہے اور پھر تم اس تعلق کو اس طرح خراب کرو تو دیوی کو مارنے سے مطلق جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو حکم ہے وہ سامنے پھر اسی طرح غلام کو مارنے کی ممانت نوکر کو غلام کو اس کو بھی نہیں مارنا چاہیے ابو مسود بدری سے روایت ہے کہ میں اپنے غلام کو کوڑے کے ساتھ مار رہا تھا کہ میں نے اپنے پیچھے سے آواز سنی اے ابو مسود جان لو اور میں غصے کی وجہ سے آواز سمجھ نہ سکا یعنی ایسے مار رہا تھا کہ مجھے نہیں سمجھائے گی کس نے پکارا مجھے جب وہ میرے قریب ہوئے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ فرما رہے تھے جان لو ابو مسود جان لو ابو مسود کہتے ہیں میں نے اپنے ہاں سے کوڑا پھینک دیا تو آپ نے فرمایا جان لو ابو مسود یعنی آپ بار بار فرما رہے تھے اللہ تم پر زیادہ قدرت رکھتا ہے تمہاری اس غلام پر قدرت دے یعنی جتنا تم اس غلام پر قدرت رکھتے ہو اللہ اس سے زیادہ تم پر قدرت رکھتا ہے یعنی تمہیں مارے گا کہتے ہیں کہ میں نے ارز کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے بعد کبھی غلام کو نہیں ماروں گا اور بعض روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے غزاد کر دیا ابو عمر زازان سے روایت ہے کہتے ہیں کہ ہم لوگ ابن عمر کے پاس تھے انہوں نے اپنے غلام کو بلایا جسے انہوں نے مارا تھا انہوں نے اس کی پیٹ کھول کر دیکھی کہا کیا تمہیں تکلیف ہو رہی ہے اس نے کہا نہیں اس کے بعد ابن عمر نے غلام کو آزاد کر دیا اور ایک تنکہ زمین سے اٹھایا اور کہا کہ مجھے اس کا اتنا بھی عجر نہیں ملے گا جتنا اس تنکے کا وزن میں نے کہا ابو عبد الرحمن آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص اپنے غلام کو بے قصور یعنی حد شرعی کے علاوہ مارے یا اس کے چہرے پہ تمانچہ مارے تو اس کا کفارہ ہی اسے آزاد کر دی کفارہ ہے اس آزادی کا سواب کوئی نہیں تنکے برابر بھی یعنی صحابہ کرام جو تھے وہ خاص طور پر اس سے موتات رہتے اور غلاموں سے درگزر کرتے تھے ابو لیلہ کہتے ہیں کہ سلمان رضی اللہ عنہ نکلے وہ اپنی سواری کو چارہ کھلاتے تھے تو وہ حودے سے گرتا رہتا حودہ کیا کہتے ہیں وہ چیز محمل باسکٹ کیلن جس اس کا چارہ رکھ کے دیا جاتا اس ورہ انہوں نے اپنے خادم سے کہا اگر مجھے قصاص کا خوف نہ ہوتا تو میں تمہاری پٹائی کرتا کہ تم نے ایسی چیز کی وہ جانور کے آگے رکھی تو مطلب یہ کہ اگر میں تمہیں ماروں گا تو مجھے مار پڑے گی اس لیے میں تمہیں مار نہیں رہا ورنہ جو حرکت تم نے کی ہے اس لیے تمہیں مار پڑنی چاہیی نماز پڑھنے والے غلام کو نہ مارنا ابو عوامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس آئے تو آپ کی پاس دو غلام تھے حضرت علی رضی اللہ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی غلام دے دیں آپ نے فرمایا جو چاہتے ہو لے لو انہوں نے کہا آپ میرے لئے پسند کریں اس سے انداز ہوتا ہے نا کہ ریلیشنشپ داماد اور سوسر کا کیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لے لو اس کو مارنا نہیں کیونکہ میں نے خیبر سے واپس آتے ہوئے اسے نماز پڑھتے دیکھا ہے اور مجھے نمازیوں کو مارنے سے بنا کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا غلام ابو ذر کو دے دیا اور اس کے ساتھ خیر و بھلائی اور حسن سلوک کرنے کا حکم دیا پھر ایک دن پوشا ابو ذر میں نے جو تمہ غلام دیا تھا اس کا کیا حال ہے انہوں نے کہا آپ نے مجھے اس کے ساتھ خیر و بھلائی کرنے کا حکم دیا تھا تو میں نے اسے آزاد کر دیا کہ میں وہ خیر و بھلائی کر نہیں سکوں گا تو بہتر ہے کہ میں